بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت، نیب، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں سب نے اکٹھے مل کے ان حالات کا سامنا کرنے کی تھان لی ہے عمران خان جس بیس پر حکومت میں آئے جس لیے اس ملک کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیئے وہ یہ تھا کہ وہ احتساب کریں گے احتساب کریں گے ہر اس بندے کا جس نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا جس نے اس ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہر اس بندے کو جس نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے اس ملک کی چیزوں کو اس ملک کے ریسورسز کو استعمال کیا اس کے لیے جس میں حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور نیب اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے عمران خان حکومت میں آئے تھے اور جس مقصد کے لیے اس ملک کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا اس کے لیے چاروں اداروں نے مل کے ایک ڈسین لیا ہے ایک فیصلہ کیا ہے ہم آپ کو اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہیں مزید جاننے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پائیں ہمارے ملک میں شروع سے یہ روایت رہی ہے کہ جو کوئی اقتدار میں آتا ہے اقتدار کی جنگ ہوتی ہے جو کوئی اقتدار میں آتا ہے پاور میں آتا ہے وہ اس ملک کے رسورسز کو بدردی سے لوٹتا ہے اور ہر کسی نے کسی کو کسی کا نام نہیں ہے ہر ادارے میں آپ دیکھ لیں ہر پولٹیکل پارٹی میں دیکھ لیں جہاں بھی آپ نظر دڑائیں گے ایک ریڑی والے سے لے کے اوپر تک ہمارے وزیر آزموں تک صدر تک ہر بندہ جو ہے وہ جس کی لاتھی اس کی بینس ہر بندہ جس کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے جس کے ہاتھ میں کوئی رسورسز ہیں جس کے ہاتھ میں عوام کا خزانہ ہے عوام کی امانت ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کمزور اداریں ہمارے ملک میں کمزور احتساب ہمارے ملک کی کمزور عدلیہ جو غریب کے لیے تو ہے لیکن امیر کے لیے پاور میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے یہی یہاں کے لوگ اس ملک کے لوگ نہ ان کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے نہ ان کی تعلیم پاکستان میں ہوتی ہے اور نہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان کی جائدہ تھیں ان کے رسورسز ہر چیز باہر دبئی میں امریکہ میں یوکے میں ان کے گھر ہیں وہیں پہ وہ رہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے عمران خان کو اس ملک کے لوگوں نے وڈ دیا کہ وہ احتساب کریں گے لیکن جس مقصد کے لیے وڈ دیا وہ مقصد پورا نہیں ہوا یہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ اور عمران خان کے فالور جتنے بھی ہیں وہ سب اس چیز پر متفق ہیں کہ جس مقصد کے لیے عمران خان آیا تھا جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو وڈ دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا اور وہ اس میں ابھی تک ہنڈرڈ اور ٹین پرسنڈ نکام پائے گئے ہیں کیونکہ احتساب نہ تو کسی کو سزا ہوئی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی پیسہ ریکاور ہوا ہے اور وہ لوگ جن لوگوں کے خلاف وہ کام کرنے کے لیے جن لوگوں سے وہ پیسہ نکلوانے کے لیے آیا تھا وہ لوگ وہ ویسے ہی ایش کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ایون اوپر سے ایکانومی کے اوپر اس طرح سے برڈن آ گیا ہے کہ لوگوں کے ملک کے اندر گربت اور بیروزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس مقصد کے لیے چار ادارے جو ہیں انہوں نے کٹے ہو کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے جس عمل کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑا جا سکے اس ملک کے اندر کرپشن کو کم کیا جا سکے ان کو مضبوط کیا جائے اس کے لیے سب سے جو ضروری سٹپ تھا وہ یہ تھا کہ جو نیب کی عدالتیں ہیں ان کو انکریز کیا جائے کیونکہ اس ٹیم پاکستان کے اندر نیب کے ٹوٹل سات سو پچاس ملازم ہیں ٹوٹل سات سو پچاس افیسر ہیں ان کے اور ان میں سے صرف اور صرف ایٹی ون اکاسی پروسیکیوٹر ہیں پروسیکیوٹر وہ ہوتے ہیں جو نیب کی طرف سے اعضا وکیل ان لوگ کے خلاف پیش ہوتے ہیں عدالت میں جو لوگ کسی کرپشن کے جن پر الزامات ہوتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں یا کوئی بھی نیب کے حساب سے ملزم ہوتے ہیں ان کے خلاف پیش ہوتے ہیں تو ایک ایک پروسیکیوٹر کو سینکڑوں کیسوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو اس لیے وہ نکام ہو جاتے ہیں اور ملزم باہر رہا ہو جاتے ہیں اس لیے نیب کو سپریم کورٹ کی طرف سے اور بہت سے اداروں کی طرف سے بہت زیادہ زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب نیب کسی بھی ملزم کے اوپر کسی بھی جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتی اور اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد انہوں نے ایکشن لیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نیب کی عدالتیں ہیں جو ان کو بڑھایا جائے جو نیب کی عدالتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے ان کی تداد انکریز کی جائے تاکہ جو فیصلے ہیں وہ جلدی سے جلدی ہو سکیں عملہ زیادہ ہوگا پروسیکیوٹر زیادہ ہوں گے تو میکسیم کیسز کو سول کیا جا سکے گا اس ٹیم پورے پاکستان کے اندر صرف اور صرف بائیس عدالتیں کام کر رہی ہیں نیب کی اور اب ان کو بڑھانے کا حکم مل گیا ہے اور ان کو کتنا بڑھایا جا رہا ہے ایک سو بیس مزید عدالتیں بنائی جا رہی ہیں جو کہ ان پہ کام شروع ہو گیا ہے بہت جلد وہ عدالتیں فنکشنل ہو جائیں گی ان کے لئے ریکورمنٹ ہوگی ان کے لئے عملہ حیر کیا جائے گا اور حکومت نے پروپر ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ ان کو سپورٹ کرنے کا اندیا دے دیا ہے حکومت ہر طرح سے فنڈ ہر طرح سے پیسہ ان کو دے گی تاکہ اتصاب کا عمل جو ہے وہ مزید تیزی سے بڑھ سکے اور اب پہلے بائیس کہاں تھی اب 142 اب 142 عدالتیں ہو جائیں گی تو کیسز بھی جو ہیں وہ جلدی سوال ہوں گے فٹہ فٹ کیسز کے فیصلے ہوں گے اتصاب کا عمل جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا اور نہ صرف پروسیکیوٹر کی تعداد بڑھے گی عدالتوں کی تعداد بڑھے گی اور بہت سے لوگوں کو ملازمتیں بھی ملے گی اور اس سے کرپشن میں کمی آئے گی کرپشن میں کمی آئے گی اس ملک کی میشت جو ہے وہ بہالی کی طرف ضرور گامزن ہوگی اس ٹوپک پہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس سے ہی اگر یہ عمران خان کرے گا تو اگلے لیکشن میں عمران خان کو ووٹ ملیں گے جس چیز کا عمران خان نے نعرہ لگایا تھا ابھی تک ایسا کوئی بھی کام نظر نہیں آ رہا ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسرائب ضرور کیلئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ